مرے بھائیو وقت مختصر ہے آپ نے جاگنا ہے ایسے چور ایسے ڈاکو اور بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر ایسے آگا خانی ایسے قادیانیوں کی سپورٹر موجود ہیں جو اپنے اخبارات کے اندر اپنے جرائت کے اندر قانون تحفظ ختم نبوت کو کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ نیٹوریس لا ہے اس کا مطلب ہے بدنام زمانہ قانون نعوذ باللہ کبھی کہتے ہیں بلیک لا ہے کبھی کہتے ہیں کنٹرویس لا ہے یعنی متنازہ قانون آج مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا کیونکہ میں اور آپ اخبارات نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اردو کے اخبارات پڑھتے ہیں پاکستان کے اندر مشہور چینل مشہور اخبار ایکسپریس اردو اخبار ایکسپریس چینل اس کا ایک انگلش اخبار بھی چھپتا ہے جس کا نام ہے دی ایکسپریس ٹرائبن اس کے اندر مختلف تاریخوں پہ مختلف ڈیٹس پر تمام میں نے وہ کلپ نکالے لے ایک ایک ڈیٹ ایک ایک تاریخ میرے پاس حوالے کے لیے موجود ہے اگر کوئی میڈیا بلائے چیلنج کرے میں اسے ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ اس نے مختلف تاریخوں پہ اپنی اس اخبار کے اندر چوبیس نومبر دو ہزار دس کی اٹھا کے دیکھ لیں پانچ پانچ دو ہزار سولہ کی اٹھا کے دیکھ لیں بیس گیرہ دو ہزار دس کی اٹھا کے دیکھ لیں نو ایک دو ہزار گیرہ کی اٹھا کے دیکھ لیں تیس گیرہ دو ہزار برہ کی اٹھا کے دیکھ لیں پچیس نومبر دو ہزار دس کی اٹھا کے دیکھ لیں آٹھ جنگری دو ہزار پندرہ کی اٹھا کے دیکھ لیں یہ مختلف موقعوں پر انگلیش اخبار ایکسپریس کے تحت یہ چل رہی ہے اس کے پرچے میں قانون تحفظ نموس رسالت کو کنٹرورشل بلاسفامی لا ذکر کیا ہے یہ اس کے تمام کلپس میرے پاس موجود ہیں اور آگے چل کر اسی قانون کو انہوں نے مختلف انداز میں اپنے حساب میں اس کی تضحیق کی اور یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایسے پاکستان کے اندر راہموار کی جائے اس کو نیٹوریس لا لکھا اور ساتھ سلمان تاثیر کی سپورٹ کی کہ وہ اگر اس لا کو چین کیا جاتا اس کو تبدیل کیا جاتا تو ایسے حلاق نہ بنتے سلمان تاثیر کا قتل نہ ہوتا اس آسیا ملرونہ کی سپورٹ کی آج میں پوچھتا ہوں پاکستان کی اداروں سے آج میں پوچھتا ہوں ای بی این ای سے کہ جو ان اخباروں کو کنٹرول کرنے کا ادارہ ہے آج میں پوچھتا ہوں پیمرہ سے آج میں پوچھتا ہوں پی ٹی ای سے کہ ایکسپریس چینل کے اوپر بھی جب سلمان تاثیر کا مٹر ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے آسیا ملرونہ کی سپورٹ کی تھی آج میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ادارے جن کو اس بات کا علم ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ اخبار چل رہا ہے اور اس کو چھاپنے والے لکھانی گروپ اغاخانی ہے اس اغاخانی کے خلاف پہلے بھی ہم تحریک چلا چکے ہیں آج یہ ان قابیانیوں کو سپورٹ کر کے پاکستان کے اندر اس قانون کو بار بار نیٹوریس لا کے الفاظ استعمال کر کے اس کو مختلف انداز میں متناغہ بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ازادی اظہار رائے اس نام پر یہ قدغن ہے یہ ہمیں روکا جاتا ہے امیسو کے غیور کر کرو یاد رکھو کہ ہم نے استخلاف تحریک چلانی ہے ہم نے کالج کالج جا کے یونیورسٹری جا کے ہر مدرسے کے اندر جا کے ہر محلے کے اندر جا کے تمام سٹوڈنٹس طلبہ تنظیموں کو اپنے ساتھ ملا کر کفر کے راستے روکنے ہیں اور ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ ساتھشیں جو تم مختلف انداز میں کرتے ہو کبھی تم اس اخبار کے انداز میں اس قانون کو حتم کرنے کی ساتھش کرتے ہو کبھی رنگیزہ رسول کتاب کا ترجمہ کر کے اس کو انٹرنیٹ میں لوٹ کیا جاتا ہے مختلف لوگوں کو خریدا جاتا ہے کبھی اس کے بلانک کے اندر ڈسکس کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجلوع کیا جاتا ہے یہ پاکستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے جوتیوں کے صدقے سے قائم ہوا ہے جب تک یہ پاکستان قائم رہے گا اس وقت تک تحفظِ نموسِ رسالت کا قانون بھی قیم رہے گا کوئی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا آج اس کے خلاف فتوہ بھی آ چکا ہے کہ کوئی آدمی بھی اس قانون کو اگر ختم کرے یہ خطوہ بھی موجود ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرا وعددلہم عذابا مہینا جو اللہ اس کے رسول کو عذیت دے گا تکلیف دے گا اس کے لئے دردناک عذاب پیار ہے یاد رکھو کہ کوئی ایسا چور ایسا ڈاکو جو کسی انداز میں کسی طریقے سے ختم نبوت پہ ڈاکا مارے گا انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ میں آج علام کرتا ہوں اس سیمینار کے اس کنونشن کے وساطت سے ہیومن سیفٹی لائرز فورم کی طرف سے میں انشاءاللہ ان کو قانونی لیگل نوٹس بھی بھیجوں گا ایپی این ایس کو بھی نوٹس بھیجوں گا اور پاکستان کے تیرہ ازلا کے اندر ان کی ریجسٹریشن ہے ڈکلیریشن ہے تمام ڈپٹی کمیشنر کو بھی میں نوٹس بھیجوں گا اور انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ ان کے خلاف عدالت کے اندر بھی قانونی کروائی اور جنگ لڑوں گا اور کوئی بھی گستاخ رسول چاہے وہ اللہ کھانی ہو وہ آغا کھانی ہو وہ قادیانی ہو وہ احمدی ہو کوئی بھی ہو جب تک ہماری رگوں میں یہ خون دوڑتا ہے اس وقت تک ہم اس کے خلاف یہ جہاد جاری رکھیں گے واخر داوانا الحمدللہ